السلام علیکم میبرز کیا حال چالے امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیر اس سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں بالکل فٹ فٹ ہوں تو میں ابھی آئی ہوں سمان لے کے ویسے تو میں سارا سمان جو ہے لیتی ہوں وہاں سے ہیدری مارٹ سے لیکن اس دفعہ میں نے سوچا کہ چلے میں جاتی ہوں کریم آباد اور کریم آباد کا شاید آئی تنگ سب بھی جانتے ہوں گے مشہور ہے کریم آباد تو تو کریم آباد سے میں نے لیا ہے سمان سب سے ہائی ریٹ تو چل رہے ہیں در ایک لسن کے اور میں نے پھر بھی آدھا کلو لیا کیونکہ بہت زیادہ ہائی ریٹ چل رہے ہیں بکرہ ایت آ رہی ہے اس لیے اتنے ہائی ریٹ ہیں تو اور باقی جو بھی سمان لینا تھا ایک تو اتنی مشکل اس ٹائم اتنے یاد آئے ہزبینٹ کیونکہ اکثر ہزبینٹ کے ساتھ جاؤ تو وہ بائک پہ لے لیتے ہیں سمان گاڑی میں لے لیتے ہیں لیکن ہم جو ہیں جب پیدل چلے یہ سمان لے کے تو ہمیں پتہ چل گیا ہزبینٹ کی قدر کیا ہوتی ہے تو چاہے اتنے بھاری بھاری آلو پیاز اٹھانا اتنا مشکل کام ہے تو اور سب سے زیادہ ٹیم آٹر بھی اسی روپے کلو ہو گئے ہیں کیونکہ اب پتہ چل گیا ہے کہ بکرہ ایت آ گئی ہے اور باقی میں نے دالے وغیرہ نہیں بچے شوق سے کھا لیتے ہیں اور ابھی تو آئی تنگ یہ آدھا سمانے میں تو تنگ آگئی تھی کہ کیسے اٹھے گا ایک اکیلی جان اور اٹھائے گی کیسے تو ایک ہی بچہ گیا تھا میرے ساتھ تو چاہے نا میں نے ابھی آدھا سمان دیا ہے ابھی بہت سی چیزیں رہتی ہیں جو کہ سمان ابھی آیا نہیں ہے پورا تو اور بہت گرمی تھی آج بھار موسم بہت جو ہے گرم تھا تو ابھی میں فلال یہ سمان لائی ہوں اب نہیں جاؤں گی کبھی اکیلے کیونکہ پتہ چلیا کہ چاہنا نہیں ہم نہیں کر سکتے اسے تو ہزمن ہوتے ہیں ساتھ وہ کیری کر لیتے ہیں سمان کو تو آسانی ہو جاتی ہے تو میرا بلوگ آج کا یہی تھا میں دکھانا چاہیتی اور قدر بھی بتانا چاہتی تھی کہ مشاور کی قدر کیا ہوتی ہے ہم لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم اکیلے چلے آئیں گے سمان لے آئیں گے لیکن چاہنا ہم کرنی پاتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے میں ویسے تو جاتی ہوں کبھی کبھی چکن وغیرہ لینے میں ویسے تو چکن وغیرہ لینے چلی جاتی ہوں اکیلے ہاف سمان جیسے لینا ہوں گھر کے لیے کچھ پکانا ہے کچھ کرنا ہے تو لینے تو چلی جاتی ہوں لیکن اتنا یہ منتلی سمان لینے گروسری کرنا ہے سمان لینے تو بہت تک گئی اور بہت یاد آئی ہزبنڈ کی تو وہ بھی دیکھیں گے کہیں گے اوہو اکیلے ہی لیا گئی تو دیکھتے ہیں کتنی ڈانٹ پڑتی ہے تو دیکھ چلتے ہیں بس یہیں تک کا میرا ولوگ تھا اور بہت مہنگائی ہو گئی ہے بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کچھ بھی کوئی ایسا ریڈ نہیں ہے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ کم ہو کسی چیز کے بھی ریڈ تو کوئی چیز سستی نہیں ہے ہر چیز مہنگی ہے تو بس اللہ تعالیٰ ملک کے حالات ٹھیک کریں سب کی پریشانیاں دور کریں اور یہی دعا کر سکتے ہیں اور باقی جن جن کے کاروبار بند ہیں وہ بھی کھول دیں اللہ تعالیٰ بس سب کچھ صحیح ہو جائے بس اللہ یہی تک تھی میری ویڈیو اور میں شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ سب تو بس چلتی ہوں میں نیکس ویڈیو میں ملیں گے میری ویڈیو اچھے لگے تو ضرور لائک کیجئے اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ